امید ہے کہ آپ سب ہی ٹھیک ہوں گے حیر و آفید کے ساتھ ہوں گے ایک بار پھر آپ کو انٹرڈیٹ ریڈنگ کے اس اپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور آج ہم فرکاسٹ کرنے والے کے گولڈ آج اپنی نویت گلاسے کیسا رہے گا آج ہم دیکھیں کہ کون سا ایمپورٹن ہوگا اس کے لئے دی ایک سوی کے ڈی دی اور ایچ فور چارٹ کے پر دسکیشن کریں گے آج کون سا ایمپورٹن ایونٹ ہے جو کہ مارکیٹ کے اوپر اثرانداز ہو سکتا ہے دی فرنٹ پیئر کے ایٹھنگ پوائنٹ کو ایڈ کریں گے اور ایچ ون اور ڈی ون سٹوری کے پر ڈیٹیل دسکیشن پر فائنلی دیکھیں گے ایج فور کے لیول جہاں سے ملنے والی آپ کو بہترین بائے یا پھر انتہاب کرو گئے بہترین سال کا جڑھ رہے ہیں مرسات میں ہوں عرفاق احمد ساکی اور آپ دیکھ رہے ہیں ای ای ایف ایم ایس ٹریڈ ملتے ہیں اس بریک کے بعد اگر آپ نیو ہیں ابھی تک آپ نے ہمارا چینل ای ای ایف ایم ایس ٹریڈ سبسکرائب نہیں گئے تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ روزانہ کی اپ ڈیٹ آپ کو ملے اور آپ سب سے پہلے ہماری ویڈیو دیکھیں ٹریڈ کو پلان کر سکیں اس کے ایڈاوہ اگر آپ پریمیم جوائن کرنا چاہتے تو اس نمبر پہ جسٹ ایک میسج کریں ہاو ٹو بیکیم ای پریمیم ممبر فری فارا لائف ٹائم تو ہماری سبورٹ ٹیم آپ کے ساتھ کونیکٹ ہو جائے گی جو کہ آپ کو سٹپ بائی سٹپ گائیڈ کرے گی کہ آپ کس طریقے سے لائف ٹائم ہماری پریمیم کا حساب بن سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کے باس ایکویٹی مور دن فائیو تھوزنٹ ہے تو آپ سونگ کا بھی حساب بن سکتے ہیں پریمیم کے ساتھ ساتھ جہاں پہ آپ کو لانگ ٹرم سٹ اپ کے ساتھ ساتھ آپ کو پریمیم میں انٹرڈیٹ ٹریڈنگ بھی کروائید جائے گی جو کہ الحمدللہ الحمدللہ منطلی آپ ایک ایک ایوج پروفٹ میں ہوگے چلیں گائز ایمپورٹنٹ چیز یہ کہ سپمبر میں ہم انشاءاللہ بیج 3 سٹارٹ کریں گے اور لاسٹ کلاس رہ گی ہے بیج نمبر 2 کی جو کہ آج کمپلیٹ ہو جائے گی اور اس کے بعد ہم ان کو سرٹیفکیٹ جاری کریں گے بیج نمبر 3 آپ کا ویٹ کر رہا ہے تو اس میں آپ انرولمنٹ کریں اس کے علاوہ ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں 200 سٹوڈنٹ کا فنڈامنٹل کورس اور اس کے لئے بھی تاکہ آپ کو یہ چیز اندازہ ہو سکے کہ بیہائنڈ دا سین جو آپ کو ٹیکنیکلی نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے جو مارکٹ موو اور یہ فنڈامنٹلی اس کے کون کون سے ایمپورٹنٹ عوامل ہے وہ بہت ہی ایمپورٹنٹ کلاس ہے وہ ہم سے 200 سٹوڈنٹ کو ہی اس کے اندر انرولمنٹ کرائیں گے ٹھیک ہے چلیں گائز آج چلتے ہیں آج کے ایونٹ کے اوپر تو آج اگر ہم میں بات کہوں کہ فنڈامنٹلی آج کوئی ایونٹ نہیں ہے تو جانا ہوگا آج سٹمبر دو ہے اور منڈے کا دن اور آج کوئی ایمپورٹنٹ ایونٹ نہیں ہے آج مارکٹ ٹیکنیکلی موو کر سکتی ہے اس کے لئے اگر ہم بات کرتے ہیں آج کے ٹرننگ پوائنٹ کے حوالے سے تو گائز آپ کا پتہ ہے بہت سارے لوگ جانا وہ سی پی ٹریڈ کرتے ہیں ان کے لیٹر آج کا جو ٹرننگ پوائنٹ ہے وہ پچیس سو تین اشاریہ آٹھ آج کا ٹرننگ پوائنٹ ہے مارکٹ ایگزیکٹلی اس سے نیچے ہے تو ہم کیا کریں گے یہ بہت خوبی جانتے ہیں اور اس سے اوپر جائے تو کیا کرتے ہیں یہ پانچ منٹ واقعی مارکٹ بلا شبہ سے نیچے کلوز ہوگی تو ہم سیل کو پریفر کریں گے سیل کا جو پہلا ٹیک پروفٹ رہے گا وہ آپ کا رہے گا جناب ریجیکشن لائنز ایک منٹ دیجے کے دوسرا پر سلیکٹ کرتے ہیں تو گائز مارکٹ اس سے نیچے ہے تو ہم کیا کریں گے سیل کو پریفر کریں گے سیل کا پہلا جو ٹیک پروفٹ رہے گا وہ ریجیکشن لائن ہے ٹو فور نائن فور پوائنٹ سیون اور اس کے بعد مارکٹ واپس پول بیک ہو سکتی ہے یہاں پہ 50% پروفٹ آپ بوک کرو گے واپس آتی ہے ری ٹیسٹ کر کے تو آپ لور رینج تک اپنی سیل کو بنائے رکھو گے اور ٹو فور ایٹ فائیو پوائنٹ سیون کا ایریا یہاں سے مارکٹ پھر پول بیک ہو سکتی ہے اور اگین آپ لور اینڈ تک لے کے جاؤ گے جو کہ ایٹی اور سیونٹی نائن کا ایریا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ گائز اگر مارکٹ اپ سائٹ کے طرف موف دیتی ہے یعنی اگر ٹو فائیو زیرو تھری پوائنٹ ایٹ سے ایم تھرٹی اوپر کلوز ہو جاتی ہے ہم بائنگ کو پریفر کریں گے بائنگ کا جو پہلا ٹیک پرفٹ رہے گا وہ ریجیکشن لائن یعنی ٹو فائیو ون تھری پوائنٹ ایٹ مجھے یقین ہے کہ یہ والا چل سکتا ہے مارکٹ اتنا ریٹریس کر سکتی ہے یہاں سے واپس پول بیک ہو تو آپ فیفٹی پرسنٹ بائنگ کا پرافر بوک کر سکتے ہیں اور پھر اگین اس کو باقی جو ہے اس کو ہولڈ کریں گے اور میڈ رینج جو ہے اس کے ٹو فائیو ون اور اس کے علاوہ اپر رینج جو ہے وہ ٹو فائیو ایٹ کا ایلیا رہے گا ٹھیک ہے فرایڈے اور منڈے والا دن جو ہے نا وہ ٹریڈ کافی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے ریٹیل ٹریڈرز کے لیے اس نے بڑی احتیاط اور زون ٹو زون ٹریڈ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ آج کافی زیادہ مارکٹ کے اندر کہ کیا مارکٹ سیل میں جائے گی یا پھر بائے میں کیونکہ یہاں پہ مارکٹ جانا وہ کیا کر رہے ہیں رینج موڈ کر رہے ہیں ڈی ایکس وائی کو اگر آپ دیکھیں تو ڈی ایکس وائی واپس پول بیک ہو رہا ہے یعنی یہاں پہ دیکھیں تو یہ ایک ریزسٹنس تھی جس کو مارکٹ نے ایک بلش کینڈل سے کراس کیا اور یہ چھوٹی چھوٹی کینڈل یہاں پہ بنا رہا ہے اور یہ اب بریک اوٹ کرنے کے بعد یہ ایک سپورٹ ایریا بن چکا ہے مارکٹ پول بیک کر سکتی ہے اور یعنی اپسائٹ کی طرف موو کر سکتی ہے میری ایکسپیکٹیشن کے نزدیک اگر مارکٹ اپسائٹ کی طرف جاتی ہے تو ون زیرو ٹو پوائنٹ ٹو کے آس جا سکتی ہے جہاں سے ایک سٹرانگ چونکہ یہ اوپر بریک آؤٹ ہے اور یہاں سے ریجیکشنز ہو جگہ ہے اور اگر ریجیکشنز واپس اس ایریا تک آتی ہے اور پھر پول بیک کرتے تو پھر پاسی والے کا اپر لیئرز کو بھی بریک کریں لیکن تھوڑا سا پول بیک کرنے کے بعد اپسائٹ کی طرف جاتی ہے تو ون زیرو ٹو پوائنٹ سکس تک جا کہ ڈراب ہو سکتی ہے اگر آپ ڈیلی کی بات کرتے تو بہت ہی سمپل ہے کہ مارکٹ جس جگہ پہ کھڑی ہے اس سے اوپر ایک ریزسٹنس ہے اور ایک فیر ویلیو گیپ ہے اس فیر ویلیو گیپ کو پین کرنے کے بعد بریک آف سٹیکچرز ہے بیلی کا مارکٹ ہو سکتا ہے کہ اس کو ٹچ کریں واپس ہے اس فیر ویلیو کو بھی پین کریں پھر اپسائٹ کی طرف جائے اور پھر اس کے بعد اس فیر ویلیو کو فلی جانا وہ پین کرنے کے بعد واپس ہے اب یہ جو ریزسٹ سپورٹ ہو تو پھر اپسائٹ کی طرف موف کر سکتی ہے جو ایرو آپ دیکھ رہے ہیں اسی طریقے سے اگر ہم بات کرتے ہیں ڈیفرنٹ پیر کے ٹرننگ پائنٹ کی طرف سب سے پہلے سیلور ہے سیلور کا ٹرننگ پائنٹ ٹونٹی ایٹ پائنٹ ایٹ نائن ہے مارکٹ ایکزیکٹلی اس کے اوپر ہے یہ ایک گھنٹے ہے کہ ویٹ کر لے اگر اس سے اوپر کلوز ہوتی ہے تو ہم بائنگ کریں گے اور اگر اس سے لیچے رہتی ہے یہ کینڈل تو ہم سیل کی طرف جائ جائیں گے یو ایس آئل اس وقت کریش ہے میں نے آپ کو بتایا تھا جب بھی ڈی ایکس وائی اپنے آپ کو ریکوور کرنے کی کوشش کرے گئے یہ سارے پیر گولڈ سیلور اس کے لئے بی ٹی سی یورو یو ایس ڈی جی بھی بھی سب سیل کی طرف جائیں گے اب آپ دیکھیں تو یہاں پہ یو ایس آئل کا جو سیچویشنز ہے اس میں بہت زیادہ کریش ہے یہ اس کا ٹرنڈ سیل ہے ٹرنڈ آپ نے سمجھنا ہے ٹھیک ہے جتنے بھی پیر بتاؤں گا تو سیونٹی 530.5 اس کا ٹرننگ پا Incredise Tribe pandemia ہے تو اس سے نیچے تو ہم سیل کی طرف اوریاں groups کریں گے جب تک اس سے اوپر نہیں جاتی ہم بائی نہیں کریں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر جی بھی بھی Orthodox집 کی بات کریں اس کا بھی ترنڈ سیل ہو چکا ہے اور اگر آپ دیکھیں تو algumas ڈی Awards کی انٹر انٹر سیل کریں گے یورو یو ایس ڈی کی بات کریں گے گا جو کی ہو سیل ہو چکا ہے from law Для رquam بھی soldے both 01.1569 اس کا ترنع پاہ مارڈ بھی اسی نیچے تو ہم سیل کو پریفر کریں گے کیونکہ مارکیٹ لوڈ لوڈ کی فرمیشنز بنا رہی ہے بیٹ کوئن کی اگر بات کریں تو اس کے بھی ٹرینڈ سیل ہے سیلنگ پریشر دیکھیں ری والیم کا تو سیونٹی ون پرسنٹ سیلنگ پریشر ہیں مارکیٹ لوڈ لوڈ کی فرمیشن بلا کے ڈاؤن سیٹ کی طرف جا رہی ہے سیونٹی فائف تھوزنٹ نائن ہنڈر سکسٹی سیون سے جب تک اوپر کینڈل کلوز نہیں ہوتی ہم بائنگ نہیں کریں گے سیل کی طرف دیکھیں گے یو ایس ڈی جی پی وائی فائنلی اس نے اوڈان بھری ہے پرینڈ اس کا بولش ہے اور آج اس کا ٹرنگ پوائنٹ ون فورٹی فائف پوائنٹ نائن ہے مارکیٹ اس سے اوپر ہے تو ہم بائنگ کریں گے جب تک اس سے نیچے جائے گے ہم سیل نہیں کریں گے اب ایمپورٹن چیز کیا ہوتی ہے جس جو اس کا ویٹ کر رہے ہوتے سارے ایک سی پی ٹی اور سیکنڈ ایچ ون کی سٹوری سب سے پہلے ہم ڈیلی کے اوپر ہم ڈسکشن کریں گے پھر ہم ایچ ون کے اوپر آئیں گے جہاں پہ آپ کو پراپر سمجھانا ہوتا ہے دیکھیں تو مارکیٹ ایک انفارمیشن بنا رہی ہے کہ ویڈ کینڈلز بنائی پھر گرین بنائی پھر ریڈ بنائی یہاں سے پاسیبال ہو سکتی ہے کہ مارکیٹ ایک بار پھر اپ سائٹ کی طرف موو کرے لاسٹ ڈاؤن سائٹ کا اور یہ والا زون میں تھوڑا سا آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں ٹو فائیو ون تھری پائنٹ سیکس کے پاس جائے اور اگین رجیکٹ ہو جائے مارکیٹ پھر جو ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ پچیسوں کا ایریا کہ اس کو اگر ڈاؤن سائٹ کی طرف ڈیلی کلوزنگ دیتا ہے پھر مور کریش ہو سکتا ہے پھر اس کے لیے ایک ہی چیزے آگے ڈیلی بریک آؤٹ جو کہ ایٹ ون اور ٹو فور سیون فور کے پاس ہے یہ بریک ہوا تو پھر نیکس ٹارگٹ مارکیٹ کا چوبی سو اٹھالیس ہوگا اور یہ ڈیلی کا آؤڈر بلاک ہے جو کہ چوبی سو سات اور تیسو تریسی کے درمیان میں ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہم بات کریں گے جناب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ایچ ون سٹوری کے اوپر تو اس کو تھوڑا سا آپ کو سمجھنا ہوتا ہے اس لیے آپ کی توجہ درکار ہوگی یہ فرائڈے کا بنا ہوا چارٹ ہے یہاں پہ آپ دیکھیں تو کیا اور اینڈل کی بلکل پراپر شیپ بنی تھی لیکن مارکیٹ اس کو ڈاؤن سائٹ کی طرف بریک آؤٹ کر گئی یعنی اس کا اپسائٹ کی طرف بریک آؤٹ زیادہ چانس ہوتے ہیں لیکن اگر ڈاؤن سائٹ کی طرف بریک آؤٹ کریں تو پھر اب ادھر ہیٹ اپنا ٹریٹ کرنی ہے ایک آپ کے پاس ای 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 سٹریٹ کا سپورٹ تھا اور یہاں پہ آگا پہ دیکھیں تو مارکیٹ ڈاؤن سائٹ کی طرف ری ٹیسٹ نہیں کیا جو کہ کافی زیادہ کنفیوجن ہے مارکیٹ نے اس کے ایک ری ٹیسٹ نہیں کیا گیپ بھی یہاں موجود ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو آپ سچویشن دیکھ رہے ہیں اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک بیرش فلیگ ٹائپ بن رہا ہے یہاں سے مارکیٹ اپ سائٹ کی طرف جا سکتی ہے میرے نزدیک مارکیٹ اس ایریا کو اس کو ٹچ کرنا چاہیے ایک فیر ویڈیو گیپ بھی موجود ہیں اور پچیس سو تیروں پچیس سو نو سے مارکیٹ کو ریجیکٹ ہونا چاہیے نمبر ون اور اگر یہاں سے اپ سائٹ کی طرف جا کے یہ اٹھتیس پرسنٹ کو ہی ٹچ کرنے کے بات مارکیٹ ڈاؤن سائٹ کی طرف جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے اس میں رکھیے گا کہ یہ پوائنٹ جو پچیس سو پندرہ سے اوپر اگر ایچ ون کی سٹوری میں ایچ ون کلوز ہو گیا تو پھر اس کا ٹرینٹ بدلے گا پھر یہ مزید اپ سائٹ کی طرف جا سکتا ہے یہ کی پوائنٹ سمجھ لیں آج کا پچیس سو پندرہ موسٹ ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے ایچ ون سٹوری کے اوپر ٹھیک ہے یہاں سے ڈاؤن سائٹ کی طرف آتا ہے تو آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ جو زون ہے اس کو تھوڑا سا میں منیمائز کرتا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو یہ جو زون ہے ٹو فور نائن فائیو اور ٹو فور نائن ون کا یہ ٹرپل بوٹم بنا چکا ہے نمبر ون یہاں پہ مارکیٹ نے ٹچ کیا پھر یہاں پہ مارکیٹ نے ٹچ کیا اور پھر یہاں پہ مارکیٹ نے ٹچ کیا اب اگر مارکیٹ آتی ہے تو اس کو ریٹریس کر کے اگر آئی گی تو پھر اس کو بریک کر جائے گی لیکن اگر یہاں سے گرے گا تو ایک بار پھر یہ ڈیفنس تو لازمی کرے گا یہ پوائنٹ لیکن یہاں سے میں آپ کو اتنی زیادہ سٹرانگ بائنگ کا مشورہ نہیں دوں گا میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اگر اس کو بریک کر گیا یعنی اپ سائٹ کی طرف جائے آپ کو پتہ ہے ایچ ون سٹوری کے اوپر میں ڈیٹیل میں سمجھاتا ہوں اس لئے آپ لوگوں نے اس کو سمجھنا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ مارکیٹ اپ سائٹ کی طرف جائے ڈاؤن آئے اور اگر ایجیکٹ ہوگی تو ٹھیک ہے اگر واپس مڑی تو گزر دوبارہ سے ڈاؤن سائٹ کے جاتے ہو اس جگہ سے آپ نے پھر بائنگ نہیں کرنی لیکن اس ایریا میں اپنے سیل بھی نہیں کرنی ٹھیک ہے بائن بھی نہیں کرنی یعنی نوڈ ریٹ ایریا آپ کہہ سکتے ہیں اگر ایک بار ایجیکٹ ہوگے پھر مارکیٹ آتی ہے نیکسٹ آپ نے بائنگ بنانی ہے آپ نے 2484 اور 2480 سے ٹھیک ہے وہ بھی تب بنانی ہے کہ مارکیٹ آئے ٹچ کریں اور پھر واپس بلش میں کلوز ہو ناٹ ایمپورٹنٹ کے بلش انگلفنگ بنے بٹ وہ بنے تو بہت ہی اچھی بات ہے بٹ بلش میں اگر کلوز ہوتی ہے تو دن آپ اس کے ری ٹیسٹ کے اوپر بائنگ بنا سکتے ہیں جو کہ آپ کو ایک زبردست قسم کا پرافٹ دے سکتی ہے اس کے علاوہ گائز اگر ڈاؤنس اگر اس کو بھی مارکیٹ یعنی کہ یہ دیکھیں اگر یہاں پہ مارکیٹ آتی ہے ٹھیک ہے اور واپس بلو میں کلوز ہوتی ہے تو پھر یہ ری ٹیسٹ کرنے ہی سیریہ کی طرح ہے پھر رجیکٹ ہوگی پھر واپس آتے ہوئی سیریہ سے آپ نے اگین سیل اور بائنگ نہیں کرنا ٹھیک ہے 2484 اور 2480 جب آپ اپنا پرافٹ بک کر لیں آپ 80 پیپس 90 پیپس تو دن آپ نے سیل ہوں جناب ایک منٹ دیجئے گا پھر آپ سیل کر سکتے ہیں یہ والا ایریا آپ کے پاس بنے گا 2455 اور 2450 کا ٹھیک ہے جو کہ کافی سٹرونگ ایریا ہے بائے کے لیے اور یہاں پہ ایک بار گولڈ آکے اگر واپس پول بیک کر گیا پھر یہ آل ٹائم ہائی کو بریک کر سکتا ہے اگین ٹھیک ہے لیکویڈیٹی پڑھی ہے یہاں پہ کافی دوسری صورت میں اگر مارکیٹ اس ٹرینڈ لائن کے یعنی 2515 سے اوپر جا کے کلوزنگ دے دیتی ہے تو پھر آپ نے ہر ڈیپ سے بائے کو پریفر کرنے ابھی کے لیے یہی ہے کہ آپ ہر ٹاپ سے سیل کریں اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا ڈانٹ بائے دیز زون الحمدللہ بہت لوگوں کو میں نے بچائے یہاں پہ بہت سارے لوگ بائے میں سٹک ہو چکے ہیں اور مارکیٹ نے کتنا چانس دیا ایک دو تین چار پہنچ آٹھ بار مارکیٹ پتہ نہیں اس جگہ کو ٹچ کرنے کے بعد وہاں سے ڈراب ہوئی ہے تو یہ کافی سٹرانگ سیلنگ زون ہے ٹھیک ہے ای ہوپ کہ آپ کو ایچ ون کی سٹوری صحیح طریقے سے سمجھ آگئی ہے اور اگر آپ کو سمجھ آگئی ہے تو پیج کے اوپر تمام پوائنٹس نوٹ کر لیا کریں مارکیٹ جب اس ایریا میں آئے تو منٹ دیا کرو لیکن مائنڈ یہ جب مارکیٹ اس جگہ پہ آتی ہے تو پتہ نہیں آپ لوگ کیوں ڈر جاتے ہیں مارکیٹ کا کام ہی ہے جہاں پہ آپ اور ہڑی ہو وہاں ڈرانا تو وہاں پہ پھر آپ نے ڈرنا نہیں ہے اس سے پھلے آپ نے اپنی جو کوشن ہے وہ یوز نہیں کرنا تو گائز ہم چلتے ہیں ایچ فور کے اوپر جہاں سے ہم بہترین بائنگ اور سیل کا انتہاب کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے مارکیٹ اس نے مجود ہے 2502 دیکھیں اگین مارکی ریجیکٹ ہوگی ہے لیکن اس کو اس ایریا تک جانا چاہیے یہ ایک سٹرانگ سیلنگ زون ہے پچیس سو تیرہ سے دیکھیں پچیس سو اٹھائیس تک اور یہاں پہ اس کے اندر جب بھی مارکیٹ جائے گی آپ نے ہر ٹاپ سے سیل کو سکیلپنگ کرنی ہے ٹھیک ہے اس وقت تک جب تک آل ٹائم ہائی بریک نگر ہے جو ہی آل ٹائم ہائی بریک کرے تو پھر ایک سٹرانگ بائنگ بن سکتی ہے اس کے علاوہ اس ایریا میں بائنگ نہیں ہے دوسری موسٹ ایمپورٹن چیز کیا ہے کہ یہاں پہ اگر دیکھیں تو میں نے سنڈے کی جو ویکلی ویڈیو اس میں بھی بتایا تھا کہ یہاں پہ ایک ایوننگ سٹارٹ بنایا ہے جو کہ کافی زیادہ سیلنگ کے انڈکیشن دیتا ہے تو اگر ڈاؤن سائٹ کے طرف مارکیٹ جاتی ہے تو کون کون سے سپورٹ ہے کون سے ریزیسٹنس ہے سب سے پہلی جو سپورٹ ہے آج کی اگر یہاں پہ ایم تھرٹی یا پھر ایم فیفٹین آپ کو بھولیش انگلفنگ دیتی ہے تو آپ نے بائنگ کی طرف جانا ہے نہیں تو آپ نے ویٹ کرنا ہے ٹو فور سیون ون کا یہاں پہ آپ کو بائنگ مل سکتی یہ ایچ فور کے لائیون بتا رہا ہوں گا اس کو میکس نہ کریں ایچ ون کے ساتھ تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں مارکیٹ ٹو فور سوری یہاں پہ لگین دو بار لکھیا گیا ٹو فور فائف سکس اور ٹو فور فائف ون کا رہا ہے جہاں سے سٹرونگ قسم کی بائنگ آپ کو مل سکتی ہے اور یاد رکھنا اگر نیچے تو اس جگہ پہ بھی ویک لگا کے آ سکتی ہے اگر آپ سائٹ کی طرف دیکھیں تو پہلی ریزیسٹنس ٹو فائف ون تھری کا رہا دوسری ریزیسٹنس ٹو فائف تھری ون اور سیکنڈ ون سٹرونگ قسم کی جو ہے نو وہ ایک منٹ میں یہاں پہ منشن کرتا ہوں پرائیس میں نے منشن کرنا بھول گیا تو تو گئیس میں نے ڈرا کر لیا کہ آخری جو ریزیسٹنس ہے آر تھری وہ ٹو فائف فور ایٹ اور فائف ٹو کا ایریا جہاں سے سٹرونگ آپ کو سیلنگ مل سکتی ہے تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کے لئے کافی انفارمیٹک رہے گی اور منڈے والا دن رسکی ہوتا ہے ٹین پپس فرمولے کو اڈاپٹ کریں اس کے علاوہ زون ٹو زون ٹریڈ کریں ملتے ہیں نیکس پیج میں اپنے رکھے گا بہت سارا حیال نویوال اسلام ہونے